ہلو فرنڈ آج میں پیجا کی ریسپی آپ سے سیر کرنے جا رہی ہوں جو کی بینہ اوون کے کڑائی میں بن کر تیار ہوگی اور بہت ہی کم سمیہ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے بچے بھی آپ سے مانگ مانگ کر کھائیں گے اور بہت ہی فلپی پیجا بن کر تیار ہوگی جو کی کھانے میں بہت ہی ٹیشتی ہوگی آپ ایک ورش طریقے سے بنا کر پیجا کو دیکھیں آپ بھی بار بار اسے بنانا چاہیں گے اور بچے کو بھی بہت پسند آتی ہے بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے آپ اسے آدھا آٹھا آدھا میدہ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پورے میدے سے بنانے جا رہی ہوں یہاں پر ہم نے ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ یہاں پر بیکنگ پورڈر لیں گے ایک چمچ ہم یہاں پر کھانے والا سوڈا لیں گے اور تھوڑی سی سوگر پورڈر ڈالیں گے اور دو چمچ یہاں پر ہم نے ریفائنڈ ایڈ کیا ہے اب تھوڑا اس میں ہم دہی لیں گے تاکہ جو ہمارا پیجا کا ویس ہے وہ بلکل فلاپی بن کر تیار ہوگی اور دھیرے دھیرے اس میں دہی ڈال ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح گوٹ لیں گے اور بلکل سوپٹ ہونا چاہیے تھوڑا سا دہی ہم نے یہاں پر بچا لیا تھا اب اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو پیجا کا بیس ہے وہ بلکل سوپٹ بن کر تیار ہونا چاہیے اور اس کو اچھی طرح مل لیجئے دیکھئے کتنا یہ سوپٹ بن کر تیار ہوگا اس کو کچھ دیر تک ہمیں اچھی طرح ملنا ہے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ بلکل سوپٹ بن کر تیار ہو اور پیجا کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی ہوتا ہے یا بچوں سے لے کر بڑھوک تک بہت پسند آتا ہے اب اس میں ایک چمچ ہم تیل ڈال کر اس کو اچھی طرح ملا لیں گے تاکہ ہمارا پیجا ویس بلکل سوپٹ بن کر تیار ہوگی کچھ دیر تک آپ اسے ملاتے رہیے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ بلکل سوپٹ ہو جائے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور ایٹ گھنٹے تک اسے ریشت کرنے دیں گے اب دیکھیں ہمارا جو ڈو ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ کتنا فول گیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے ملا لیجئے اب اس کو ہم پیجا بیس تیار کریں گے تو یہاں پر ہم پیجا بیس کی تیاری کرتے ہیں آپ ایک اور پیجا بنا کر دیکھئے آپ کو بار بار بنانے کا من کرے گا اور مارکٹ سے لانا بلکل آپ بھول جائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کڑائی میں نمک ڈال دیا اسے پری ہیٹ ہونے دیتے ہیں اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس میں ایک ایک اسٹینڈ لگا دیں گے جسے کی پیجا بنانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور یہاں پر ہم نے ایک پلیٹ لیا ہے اب بٹر پیپر پہ ہم پیجا ویش ڈال دیں گے اور اسے فوق سے اچھی طرح فوق کر لیں گے تاکہ جو ہمارا سوس ہے وہ اچھی طرح پیجا ویش میں مل سکے اور نیچے سے بلکل کریسپی بن کر تیار ہو تو یہاں پر ہم نے ٹامیٹو سوس اپلائی کیا ہے دو چمچ یہاں پر ہم ٹامیٹو سوس اپلائی کریں گے دیکھئے فرینڈز یہ بہت ہی ٹیشتی بن کر تیار ہوگا آپ ایک اور بنا کر دیکھیں گے تو بار بار آپ کو بنانے کا من کرے گا اور پھر یہاں پر ہم نے اس میں موزریلا چیز ایڈ کر دیا ہے اور سبھی ویجیٹیول جو بھی آپ ویجیٹیول کھاتے ہیں آپ اس میں لے سکتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر ہم نے چیز ڈال دیا ہے اور سبھی ویجیٹیول کو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم اب کڑائی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پیجا ہمارا بن کر جلدی سے ریڈی ہو جائے اور بچے کو یہ بہت پسند آتی ہے تو یہاں پر کڑائی ہمارا گرم ہو گیا ہے اور یہاں پر پیجا کو ہم نے ڈال دیا ہے اب اسے کور کر دیں گے اور 10 سے 15 منٹ ساکھ لو فلیم پر اسے پکنے دیں گے تو دیکھئے فرینڈز ہمارا پیجا کتنا کریسپی بن کر تیار ہوا ہے دیکھنے میں اتنا ساندار لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا تیشٹی ہوگا تو آئیے ہم آپ کو یہاں پر سر کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر ہم نے بلیک پیپر یوچ کیا ہے اور گینو یوچ کیا ہے اور ریٹ چیلی فلیکس یہاں پر ہم ڈال دیں گے اور یہ سب مسالے ڈالنے سے پیجا کٹش بلکل اچھا ہوگا اور اسے ہم پیجا کٹر سے کٹ کر سرب کر لیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن دوا دیجئے تو لیٹش اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا نیکٹ ریسپی میں آپ سے ہم ملتے ہیں